ہنڈیا گڑھ بندر کی سرکار بھگا کے کسانوں کو فرمان ملنے کے کام کرے گی لگ کے بعد سمان بلکہ ان کی جو مانے ہیں میسری کو لے کر کے ان کو پھونی کرنے کام کرے گا یہ نعرہ ہم مباب لگاتے ہیں جا جمان جا کسان اور بی جے بکھے لوگ خدتے نہیں بھارت مانکہ کی جائے بول کرتے ہیں خوچوئے جس دیس کا کسان کو بھی ہو نوجوان کا بھمشت نہ ہو ان کے ہاتھ میں نوکری اور روزگار نہ ہو نوکری اور روزگار اور ڈگری کو لے کر کے چند دھو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ نوجوان اپنی ڈگری جلا کر کے ہاتھ بھنسیا کرتے ہیں ایسی پرسکیوں میں اور جب اس دفلے اس میں سب سے زیادہ بھٹی ہونی چاہیے تھے لیکن نوکریہ نہیں ملی روزگار نہیں ملا کوئی بھٹی ایسی سرکار کی نہیں جس میں پیپر لیگ نہ ہوتا ہو اس میں لیگ ہوتے ہیں پیپر اور یہ لیگ جانبوچ کب سے سرکار کرتی ہے وہ اس میں اٹھتی ہے کیونکہ وہ نوکریہ روزگار نہیں دیں ملکشاتی اس کی لیت میں نوکریہ نہیں ہے یہ کچھ لوگوں کو کام کچھ لوگوں کو لاپ ہو جانے کا سرکار کام کرتی ہے ہمیں امید ہے یہ انڈیا گلواندان اور پی ڈی اے کی نائے انڈیا کو ہرانے کا کام کریں گے یہ پی ڈی اے جان جا آباس اٹھائے گا وہاں وہاں بھارتی جنٹا پارٹی کا سفایا ہوگا اور اس یاد رکھن ماندین سے جو سندیش جہ رہا ہے میں اس کو تفائی دیتا ہوں آول جی کو اور امام اپنے کام کرتا ساتھی ہوگا کھنے بات دیتا ہوں جنہوں نے اس کارکر کا سفل تبی کا کام کیا ہے یہ سفل تبی ہوگا جب اتا مدیس سے بھارتی جنٹا پارٹی کا سفایا ہوگا افسی ہراؤں لوٹا ت four ہوگا 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 بھائی 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 ہمارے سب سینئر نیتا سماجوادی پارٹی کے سینئر نیتا ہمارے کاری کرتا سماجوادی پارٹی کے کاری کرتا پریس کے ہمارے مطروں آپ سب سمیں یہاں دل سے بہت بہت سواغت کرتا ہوں ایک سال ہوئے ہم نے بھارت جوڑو یاترہ کنیا تمہاری سے کشمیر تک چار ہزار کلومیٹر چلی سمجھدر کے تٹ سے ہم شروع ہوئے ہمارے کی برکوں کا ہماری یاترہ گئی اور یاترہ کے اندر سے ایک نعرہ آیا ایک بھیجتی آیا دوڑتا ہوا کیسے یہ بھیڑ ہے اس بھیڑ میں سے ایک بھیجتی آیا دوڑتا ہوا میرے سامنے کڑاؤ کے ایسے کہتا ہے راہل جی میں جانتا ہوں آپ کیا کر رہے ہو میں جانتا ہوں آپ کیا کر رہے ہو میں نے پوچھا بھئیہ بتاؤ میں کیا کر رہا ہوں کہتا ہے راہل جی آپ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولے نکلے ہو اور یہی ہم اب مل کر اگلیش جی پریانکا جی میں باقی انڈیا گھن بندن ہمارا سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام جو ہندوستان میں نفرت پھیلائی گئی ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا ہے جو بھائی اور بھائی کو ڈرائیا گیا ہے اس کے کلاب ہمیں کھڑا ہونا ہے مل کے کھڑا ہونا ہے اور یہ دیش جو ہے یہ نفرت کا نہیں ہے یہ محبت کا دیش ہے صحیح بات ہے محبت کا دیش ہے یہ نفرت کا دیش ہے محبت کا دیش ہے نا تو پہلی لڑائی نفرت کو ختم کرنے کی لڑائی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں نفرت کو نفرت سے کاٹا جاتا ہے نہیں نفرت کو صرف محبت کاٹ سکتی ہے نفرت کو کس چیز سے کاٹا جاتا ہے سلانی میں نے محبت سے کاٹا جاتا ہے اور ہم ان کی نفرت کو محبت سے مٹائیں گے اب یادرہ پہ جب میں چل رہا تھا لوگوں نے مجھے کہا پیراہول جی آپ چار ہزار کلومیٹر چل رہے ہو آپ نفرت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہو آپ کے ساتھ چپس گھنٹا ہے اس دیش میں انیائی ہوگا تو نفرت کا کارن انیائی ہے اور اسی لئے ہم نے بھارہ چوڑو یادرہ میں انیائی شخص چھوڑ دیا ہے اب یہاں بھیڑ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دیش میں پچھڑے بھار کے کتنے لوگ ہیں کتنے ہیں پچاس پرسینٹ پچاس پرسینٹ اس دیش میں دلت بھار کے کتنے لوگ ہیں پندرہ پرسینٹ اس دیش میں مائنوریٹی ساری کی ساری ملادوں مسلمان سیکھ عیسائی کتنے ہیں جین کتنے ہیں پندرہ پرسینٹ پچاس اور پندرہ کتنا ہوا پیسان اور پندرہ کتنا ہوا اس میں آٹھ پرسینٹ ہاتھی وقت کی جھوڑ دو کتنا ہوا